وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کی قوم کو عید العزہ کی مبارک باد اپنے بیان میں کہا کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کروڑوں قربانیوں کے صدقے امت مسلمہ پر ہر مشکل کو ٹال دے ہر فلسطینی کی حفاظت اور مقدس سرزمین کو پائیدار امن عطا فرمائے کشمیر سمیں دنیا کے ہر مظلوم کی مدد اور حفاظت کے لیے دعا گو ہوں عید العزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اطاعت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تسلیم و رضا کی یادگار ہے قربانی کا مقصد مسلمانوں میں عیسار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے ہر فلسطینی کی حفاظت اور مقدس سرزمین کو پائیدار امن عطا فرمائے کشمیر سمیں دنیا کے ہر مظلوم کی مدد اور حفاظت کے لیے دعا گو ہوں عید العزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اطاعت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تسلیم و رضا کی یادگار ہے قربانی کا مقصد مسلمانوں میں عیسار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے ہر فلسطینی کی حفاظت اور مقدس سرزمین کو پائیدار امن عطا فرمائے کشمیر سمیں دنیا کے ہر مظلوم کی مدد اور حفاظت کے لیے دعا گو ہوں عید العزاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اطاعت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تسلیم و رضا کی یادگار ہے قربانی کا مقصد مسلمانوں میں عیسار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے ہر فلسطینی کی حفاظت اور مقدس سرزمین کو پائیدار امن عطا فرمائے کشمیر سمیں دنیا کے ہر مظلوم کی مدد اور حفاظت کے لیے دعا گو ہوں عید العزاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اطاعت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تسلیم و رضا کی یادگار ہے قربانی کا مقصد مسلمانوں میں عیسار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے ہر فلسطینی کی حفاظت اور مقدس سرزمین کو پائیدار امن عطا فرمائے کشمیر سمیں دنیا کے ہر مظلوم کی مدد اور حفاظت کے لیے دعا گو ہوں عید العزاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اطاعت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تسلیم و رضا کی یادگار ہے قربانی کا مقصد مسلمانوں میں عیسار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے ہر فلسطینی کی حفاظت اور مقدس سرزمین کو پائیدار امن عطا فرمائے کشمیر سمیت دنیا کے ہر مظلوم کی مدد اور حفاظت کے لیے دعا گو ہوں عید العزاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اطاعت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تسلیم و رضا کی یادگار ہے قربانی کا مقصد مسلمانوں میں عیسار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے ہر فلسطینی کی حفاظت اور مقدس سرزمین کو پائیدار امن عطا فرمائے کشمیر سمیں دنیا کے ہر مظلوم کی مدد اور حفاظت کے لیے دعا گو ہوں عید العزاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اطاعت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تسلیم و رضا کی یادگار ہے قربانی کا مقصد مسلمانوں میں عیسار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے ہر فلسطینی کی حفاظت اور مقدس سرزمین کو پائیدار امن عطا فرمائے کشمیر سمیت دنیا کے ہر مظلوم کی مدد اور حفاظت کے لیے دعا گو ہوں عید العزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اطاعت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تسلیم و رضا کی یادگار ہے قربانی کا مقصد مسلمانوں میں عیسار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے ہر فلسطینی کی حفاظت اور مقدس سرزمین کو پائیدار امن عطا فرمائے کشمیر سمیت دنیا کے ہر مظلوم کی مدد اور حفاظت کے لیے دعا گو ہوں عید العزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اطاعت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تسلیم و رضا کی یادگار ہے قربانی کا مقصد مسلمانوں میں عیسار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے